السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم پیغام ہے مدرسے کے بچوں کے سرپرست حضرات کے لئے اور مدرسے کے ذمہ داران کے لئے آپ سب اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ مدارس کے ہر بچے کے سرپرست کے پاس اور ہر ذمہ داران مدرسہ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے آپ سب جانتے ہیں کہ شابان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اب مدارس کے اندر یہاں سے چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور وہ بچے جو ایک سال سے دو سال سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتدار سے دور مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کر رہے تھے اب ان کا سفر گھر کے لئے اپنے وطن جانے کے لئے شروع ہوگا کچھ ضروری باتیں ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اس وقت پہلے جیسے نہیں ہیں شر پسندوں کی نظریں اور ان کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں وہ ہر وقت اس فراق میں رہتے ہیں کہ کب ان کو کس چیز میں کس ساجس میں ان کو فسایا جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ زبردستی کسی نہ کسی شاجس کے تحت کسی نہ کسی جھوٹے مقدمے میں اور جھوٹے کیس میں اور جھوٹی چیزوں میں مسلمانوں کو داری ٹوپی والوں کو فسایا جاتا ہے آپ تمام سرپرست حضرات سے گزارش ہے اور تمام سفر کرنے والے مدرسے کے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سامان کی نگہبانی خود سے کریں آپ اپنے سامان پر نگاہ رکھیں کہ کوئی شرپسند کوئی آدمی آپ کے سامان میں کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسا ہتھیار کوئی ایسا سامان نہ ڈال دے کہ جس کی وجہ سے آپ بھاری مسئبت میں فس جاتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ کے جیب میں مسواق اور رومال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تصویہ ہو سکتی ہے مسواق ہو سکتے ہیں رومال ہو سکتے ہیں آپ کے جیب میں کوئی ہتھیار یا آپ کے بیگ کے اندر ایسا کوئی سامان نہیں ہوتا آپ کے بیگ میں کپڑے اور کتاب کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن فسانے والوں کے چال کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے سامان سے غفلت برتیں گے آپ کی نظر آپ کی نگاہ آپ کے سامان پر نہیں ہوگی وہ لوگ چپکے سے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مسیبت کے اندر فس سکتے ہیں اسی طرح سے جب بھی سرکاری کوئی عملہ آپ کے سامان کو چیک کرے آپ کے سامان کی چاچ ہو تو اس میں بھی آپ وہاں پر احتیاطاً جو ذمہ دار ہوں گے جو بچوں کے گروپ لیڈر ہوں گے ان کو چاہیے کہ احتیاطاً ایک ویڈیو ریکارڈ کر لے کہ چیک کرتے وقت اس کے اندر سے کیا چیزیں پر آمد ہوئی ہیں ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہ اس کے اندر کسی چیز کو ڈال کر آپ کو کسی مسیبت کا شکار کر دے اور آپ کو کسی مسیبت میں فسادے اور اسی طرح سے مدرسے کے ذمہ داران سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کے مدرس کے اندر جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے پاس مدرسے کا شناخت نامہ ہونا ضروری ہے خاص طور سے جب آپ کے بچے سفر پر جائے تو ان کو شناختی کارڈ کے ساتھ ہی روانہ کریں جس میں ذمہ داران مدارس کا رابطہ نمبر ہو اور سرپرست کا رابطہ نمبر ہو اور بچے کی پوری شناخت تصویر کے ساتھ موجود ہو یہ سب احتیاط ہمیں پرتنے کی ضرورت ہے جیسا کی ہم نے سال کے شروع میں دیکھا تھا کہ جب بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دراست دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت کئی جگہوں پر بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات آئے کہ ان کو پولیس والوں نے اپنی گرفتاری میں لے لیا اور اپنے حراست میں لے لیا اور ان کی جانت پرتال ہونے لگی تو یہ سب ساو دھانیاں ہیں جس کو برتنے کی ضرورت ہے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کا سفر آسانی کے ساتھ ہو آپ سفر کے تمام صحوبتوں سے بچیں اور خوشی بخوشی اپنے والدین اشتدار ماں باپ بھائی بہن سے جا کر ملے لیکن ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں ان پر دھیان رکھیں سفر کرتے وقت آپ احتیاط کریں اور جو بڑے عمر کے طلبہ اکرام ہیں ان سے گزارش رہے کہ آپ سفر کے اندر بیجا بحث میں نہ پڑے کسی سے اپنے حالتو خاص طور سے سیاسی بفتگوں میں آپ نہ ہلچیں اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے موجودہ ملک کے حالات کے بارے میں یا یہاں کے سیاسی حالات کے بارے میں تو آپ اپنے بڑوں کی طرف ان کو بتا دیں کہ ہمارے بڑے اس پر جو کچھ کہیں گے ہم انہی کو مانتے ہیں آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا تفسرہ اور کوئی ایسا بحث نہ کریں جو آپ کے لئے مسیمت کا ذریعہ بنیں اور آپ کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملیں گے پھر سے کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ